مطمئن ہے کہ جو عدالت نے کہا خان صاحب کو بار بار کے اپنے جو تحریری جواب جمع کرائے اس پر افسوس ہوا یعنی عدالت کا رشانہ تھا کہ آپ معافی مانگے ہیں میں عدالت کا ایک اپنا نظر ہے تو سامنے آئے جس کا میں اعترام کرتے ہیں ہمارے جو اکلاں ہیں اب وہ بیٹھیں گے اور عمران خان صاحب پر جب ایڈیو بتائیے گا مشاورت کے ساتھ وہ اپنا جواب داخل کرائیں گے لیکن یہاں پر ایک بات ہے کہ عمران خان قانون کی بارہ دستی بھی یقین رکھتے ہیں عدلیہ کی جو اعترام ہیں خست برپو یقین بھی رکھتے ہیں اور عملہ انہوں نے کر کے بھی دکھایا 2008 میں عدلیہ بالی محمد جان نواز شریف جو ہیں گجرہ والا سے پائے کھا کر واپس چلے گئے تھے عمران خان نے اس کیمپین کو آخر تک لیٹ کیا تھا اور ریسکوریشن اور جریشری کے اندر بہت بڑا اپنا کردار ادا کیا تھا آج کی جو عدارتی کروائی ہے فیصل بھائی آپ اس سے کتنے مطمئن ہیں دوبارہ جو ہے جواب جمع کرانے کا کہا گیا ہے چیرمن طریقہ انصاف عمران خان دیکھیں مطمئن ہونا یا نامطمئن ہونا میرے اس سے تو کچھ نہیں ہوتا نا یہ تو وکیل ہیں جو کہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنا جواب جو ہے وہ جمع کروا دیں گے اچھی بیس ہوئی اچھی آرگومنٹس ہوئے اچھی بات ہے قانون کی بارہ دستی ہونی چاہیے اور عمران خان صاحب میں آپ کو پھر بتا دوں ہنڈرڈ پرسنٹ قانون کی بارہ دستی پہ یقین رکھتے ہیں لیکن نون لیگ والے جن کی جو سٹیٹمنٹس ہیں عدلیہ کے بارے میں جج سائیبان کے حوالے سے دھمکی دی گئی ہے وہ نے کہا گیا کہ ہم آپ کا گھراؤ کریں گے تو ہماری درخواست دیا ہے موزز عدالتوں سے کہ ان کا نوٹس لیں عدالتوں کا اعترام سب پر ہے اور ایکول ٹریٹمنٹ بھی نہیں جو انہوں نے کیا ہے وہ تو وہ بات کی ہے جو عدلیہ کے بارے میں تصور بھی نہیں کہہ سکتے کیوں خود کرے عمران خان نے جو بات کی ہے وہ تو ٹوٹر کے خلاف بات کی ہے بہنہ وہ یہاں پر کیس چل رہا ہے اس میں ہمارے وکیل ہمارے جو عمران خان صاحب ہیں وہ اپنا جواب داخل کرا دیں گے لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نون لی کے لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے انہی موزز عدالتوں کے بارے میں کیا کیا الفاظ استعمال نہیں کیے عدالتوں کے وقار کو جس طرح سے مجروع کیا ہے وہ پھر عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے گے ملک سے بھاگا گیا ہے عالی عدلیہ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر جو اس کا تمسکر اڑایا گیا ہے عدلیہ کی جو وقار ہیں وہ تب بحال ہوتا ہے جب آپ عدالتوں کے فیصلوں کو قانونی طور پر کنٹیسٹ کریں نہ کہ جی ٹی روڈ پر نکل کے عدالتوں کے بارے میں بات کریں شکریہ لیکن